نمشکار دوستو کار میری آرمین آج کے اپیسوڈ میں دوستو آپ کا ایک بار فیت سے سواگت ہے دوستو آج بات کرتے ہیں بولیرو نیو کے بارے میں اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی لیکن اس کا ٹیزر لانچ کر دیا گیا ہے مہندرہ کی طرف سے اوفیشلی اور اس کی ویب سائٹ بننے کی تیاری بھی لگ بھگ پوری ہو چکی ہے تو آئیے جانتے ہیں دوستو یہ ٹیزر کے اندر کیا ہے اور کیا چیزیں ہمیں نئی دیکھنا کو ملی پر کیا چیزیں اس کے اندر اور نہیں آ سکتی ہیں پہلی بار بولیرو کے ساتھ کیا کیا کچھ نیا ہونے والا ہے بات کرتے ہیں دوستو بولیرو نیو کے بارے میں تو دوستو بولیرو نیو کا جو یہ سنسکرن آ رہا ہے یہ سیون سیٹر ورزن گاڑی جو ہے پہلے آ رہی ہے اسی میں ایک اپ ڈیٹ ساتھ میں دیا جائے گا یعنی کہ جو پہلے بولیرو آلڈی چل رہی ہے وہ بھی چلتی رہے گی اور یہ بھی ساتھ میں جوڑ دی جائے گی اس کے ایک اپ ڈیٹ ساتھ میں چلتا رہے گا اس کے پہرے لی یا یوں کہا جائے کہ ٹی وی تھری ڈبل او ہی اپ ڈیٹ کر کے انہوں نے بولیرو نیو نام سے نکال رہے ہیں تو وہ زیادہ صحیح سٹیک بات بیٹھتی ہے نام بولیرو نیو کیا چیز ہے دوستو فرنٹ کے اندر فرنٹ پہ دوستو کافی سارے بڑے بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو مینے گے فرنٹ میں جیسے کہ ہم کے فرنٹ گریل بہت چینج کے ساتھ آ رہی ہے کافی نئے اگریسیو اور اٹریکٹیو لک کے ساتھ آ رہی ہے سکس لیٹ کے مہندرہ کی فیملیر فرنٹ گریل کا ڈیزائن جو اس کے اندر پایا جائے گا وہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے اور ساتھ میں ہی سائیڈ میں کر دیکھ کے تو خوبصورت سے ہیڈ لیمپس جو کی ریوائز کیے گئے ہیں اور LED ڈی ایللز بھی ساتھ میں پیش کیے گئے ہیں جو اس کی اوبرال خوبصورتی کو زیادہ انہاز کرتے ہیں ایک باکسی ڈیزائن کا فرنٹ اس کے حساب نے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کی اس کے فاغ لیمپ چاہے ہیڈ لیمپ کو کہیں تو تھوڑا ریوائز ان کو جرور کیا گیا ہے گاڑی فرنٹ سے دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو لگ رہی ہے اگر چاہے سائیڈ پروفائل میں چلے تو سائیڈ پروفائل میں کچھ زیادہ بڑے چینج نہیں کیے گئے وہی ٹیو وی تھری ڈیو جو پہلے آتی تھی اسی کو ہی اس کے اندر کانٹینیو رکھا گیا ہے اسی ڈیزائن کو اس کے اندر کانٹینیو رکھا گیا ہے ہاں سائیڈ پروفائل میں اگر ایک چیز اور ہم دیکھیں تو آر فیفٹین ٹائرز R15 alloy wheels ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جو کی اس کا جو پورا overall structure ہے اس کو ایک enhance کر رہے ہیں یا complement کر رہے ہیں اس کو دیکھنے میں خوبصور لگ رہی ہے یہ اوپر glass area دیکھیں تو وہ بھی دیکھنے میں کافی airy کافی roomy لگتا ہے already اور اب بھی ویسا ہی ہے کوئی خاص بدلاؤں نہیں ہے rear میں بھی کچھ خاص ہمیں بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہ وہی پہلے والی TUV سے تھوڑا سا bumper کا یا tailgate کا کچھ تھوڑا بہت بدلاؤں کیے جائیں یا rear جو spare wheel لگا ہوا ہے اس کی تھوڑی سی بناوٹ جو wheel cover کی ہے وہ change گردی جو تو بات الگ ہے overall گاڑی ویسی ہی دیکھ رہی ہے اگر دوستو انٹیرین میں جائیں تو سب سے پہلے ہم dashboard کی طرف نگاہ ڈالیں تو steering wheel کے پیچھے جسٹ ہمیں MID نجر آتا ہے جو کی دو بڑے بڑے analog dials اور center میں ایک semi digital instrument cluster MID اس کو بول سکتے ہوئے نجر آتا ہے جو کی کافی informative بھی رہے گا یہ دیکھنے میں تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے تھوڑا aggressive لگ رہا ہے دیکھنے میں bold look دے رہا ہے اس کو steering wanted control بھی اس میں شامل کیے جائیں گے اور اگر ہم center میں دیکھیں اس کے تو اس کے اندر infotainment system جو پہلی بار جو نیا touchscreen infotainment system اس کے اندر دیا گیا ہے اس کے اندر android auto apple carplay کے ساتھ bluetooth aux اور radio کی صوبیتہ بھی ساتھ میں دی جائے گی اب دوستو کا overall جو dashboard کی look دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تو تقریبین ویسے ہی لیکن کافی ساری نئی چیزیں نئے elements اس کے ڈند آلے گئے ہیں texture کا فرق ہو سکتا ہے جو پہلے والا texture آتا اس سے تھوڑا سا اور soft touch material کچھ دینے کی کوشش کی جائے گی fabric کی بات کرو تو seat fabric تھوڑا سا design کا فرق دیکھنے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے اگر کہیں اس کے gearbox کے بارے میں تو gearbox more or less جہاں پہ بھی teaser میں دکھایا گیا لیکن manual اس میں زیادہ probability نظر آ رہی ہے but automatic بھی آئے تو کچھ کہا نہیں جاسکتا ہے اس کے بارے میں rear seat کی اگر بات کرو تو rear seat کے اندر ہمیں تین bench seat جو portion ہے اس میں تین person بیٹھنے کی جگہ بڑے آرام سے بن جاتی ہے اور پیچھے والی seat کے اندر بھی دو person وہاں پہ بیٹھ سکیں گے حالانکہ وہ بچوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے adult occupant اس کو occupy نہیں کر پائیں گے تو overall گاڑی کو دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے لکھ نظر آتی ہے اگر بات کرو دوستو اس کے انجن کی تو وہی 1.5 لیٹر والا ڈیزل انجن سی اس کے اندر دیا جا سکتا ہے جو کہ 120 پیک پاور 250 نم کے ٹاک کے ساتھ جنریٹ کرے گا جس کے اندر کی ٹھیک ٹھاک سا ٹربو انجن ہے وہ ٹھیک ٹھاک سی پاور بھی جنریٹ کرتا ہے اگر بات کرو دوستو اس کی قیمت ہوگی تو یہ بلے رو جو already چل رہی ہے اس سے اوپر والے سیگمنٹ کے اندر رکھی جائے گی سوہ نو ساڈہ نو لاکھ سے شروع ہو کے بارہ سوہ بارہ لکھ تک اس کی قیمتیں ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف فیچز کا فرقہ نہ اس کے اندر انجن اوپشنز زیادہ ہیں اور نہ ہی اس کے اندر ٹربو یا نون ٹربو کی کوئی اوپشنز درکھی گئی ہیں جس سے کہ اس کے پرائز برینڈ میں بہت سارا فرق آ جائے تو سوہ نو نو سوہ نو لاکھ کے بیچ میں شروع ہو کے بارہ سوہ بارہ لکھ تک اس کی قیمتیں ختم ہو جانی چاہیے اب یہ گاڑی لانچ کب تک ہوگی میرے حساب سے یہ گاڑی کی ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں ایک مہینے کے اندر اندر یہ گاڑی ہمیں لانچ بھی ہو جانی چاہیے اور شورنس کے اندر دیکھنی بھی ہم جا سکتے ہیں اگلی دوستو بات کرتے ہیں دوستو ایکو سپورٹ کے بارے میں ایکو سپورٹ کے بارے میں دوستو کافی ساری افواہیں تھی یا کئی ساری سچائیاں بھی ہی تھے ان کو تھوڑا سا پردہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کر لیتا ہوں جانکاری شیئر کر لیتا ہوں دوستو دو ہزار تیرہ میں جب یہ گاڑی آئی تھے تو اس نے ایک نیا بینچ مارک پیش کیا تھا کہ دس لاکھ کے اندر ہم ایسی گاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں اتنے فیچرز اور اتنے سائز کی گاڑی ہمارے سامنے آ سکتی ہے تو جو یہ والی گاڑی آئی ہے اس کو دس سال کے قریب ہو چکے ہیں ایک ڈیکیڈ بھی چکا ہے تو اس ڈیکیڈ کے اندر کافی سارے نئے نئے اپ ڈیٹس کافی سارے ٹائم ٹو ٹائم بدلاؤ کافی سارے نئے ٹائم ٹو ٹائم چینجز اس نے دیکھے جو کی ضرورتھی سمیں کی مانگ تھی اب بدلاؤ کی بہت زیادہ ضرورتھی پورے اپ ڈیٹ کی ایک پورا نئی گاڑی کی ضرورتھی اس کو لیکن ابھی بھی نئے پیش کی گئی وہ تو میرے حساب سے تھوڑا سا یہ ابھی بھی ڈیلے کر رہے ہیں اس کو اپ ڈیٹ دے دنی چاہیی complete update یا complete facelift دینا چاہیے تھا لیکن چلو جو حیسو ہے اب کی بات کرو اب کیا اس میں آ رہا ہے اب اس میں دوستو آ رہا ہے جو فرنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو فرنٹ میں اس کا جو fog lamps کی positioning ہے فرنٹ grill ہے bumper ہے اور headlights ہیں اس کے بارے میں فرنٹ میں focus کیا گیا ہے LED DRLs ہیں جو L shape میں نیچے کی طرف رکھی گئی ہیں اور وہی اس کے turn indicators کا بھی کام کریں گی یہ نئی چیز اس کے اندر پیش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو round fog lamps آتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں لیکن اس کے بارے کی housing تھوڑی سی change کر دی گئی ہے فرنٹ کا جو grill ہے more or less اس کا outer کا design same ہی ہے لیکن insert جو اندر کے ان کا elements کا فرق ضرور ڈال دیا گیا ہے وہ دیکھنے میں تھوڑی سی الگ لگ رہی ہے headlights کی بات کرتے ہیں headlights کی basic shape same ہے لیکن اس کے اندر کے elements کو یا reflector کے design کو change کر دیا گیا ہے دیکھنے میں وہ بھی تھوڑا سا دیکھنے میں change لگ رہا ہے اوپر اگر دیکھیں bonnet پہ تو bonnet کو خاص بدلاب ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے side profile میں بھی وہ کچھ خاص بدلاب دیکھنے کے نہیں میرے ساتھ سے مل سکتے اور جو اس کے alloys ہیں alloys کے design میں کچھ نہ کچھ changes ہمیں دیکھنے کو جرور ملیں گے پیچھے ساگر گاڑی کو دیکھنے تو اس کے اندر spare wheel SE ویڑ کو چھوڑ کے باقی spare wheel اوپر لگا ہوا ہمیں ابھی بھی نجر آ رہا ہے یعنی کہ spare wheel ابھی بھی نہیں ہٹایا گیا جو regular گاڑی آ رہی ہے ویسے ہی اس کے اندر spare wheel بھی پیچھے دیا جائے گا انٹیریر کے اگر بات کرو تو انٹیریر کے اندر جو fabric کا structure ہے اس کو دیکھنے کا ہمیں تھوڑا سا نیا look دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ساتھ میں اگر دیکھیں تو dashboard کے اندر کچھ چیزیں change ہو سکتی ہیں sink 3 ساتھ میں برقرار رہے گا اور جو تھوڑا بڑا سا کو مل سکتا ہے نہیں تو basic گاڑی وہی سیم رہے گی آپ کریں اس کے engines پہلے جیسے ہی وہی چلتے رہیں گے 1.5 litre 1.5 litre diesel engine اس کے اندر جو کی اب دوستو جو اس کے اندر changes بڑے آنے کی سمبھاو آگے late position کے اندر آئے جو مہندر کے ساتھ تیار کیا ہے اس کے اندر 1.5 litre کا petrol engine تربو والا اس کے اندر پیش کیا جائے گا لیکن وہ اب ہی نہیں آئے جو جو فرنٹ سے cosmetic changes ہی ہیں تو امید کرتے ہیں دوستو یہ والی گاڑی فیسٹیو سیزن کے اندر لانچ ہو جائے گی یہ فیس لیفٹ میں فیسٹیو سیزن کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیمی فیش گاڑی روڈ تیس کے اوپر دیکھی جا چکی ہے تو دوستو بتائیے گا یہ update آپ کو کیسا لگا میرے ساب سے complete گاڑی نہیں آنی چاہیے تھی complete گاڑی کو نیا look دینے کی کوشش کرنی تھی کی اس کے اندر کے جو پچھلی seat کے اندر کا جو تھوڑا سا ٹائٹ رہتا ہے 3% کے لیے اس کو اور length ویڈ کو چینج کر کے اپ ڈیٹ جور دینا چاہیے تھا ان کو جو کمی ہیں وہ دور کر دی دنی چاہیے تھی پلیٹ فارم کے اندر کی بھی بتائیے دوستو یہ اپ ڈیٹ کیا یہ نئی نیوز آپ کو کیسی لگی پسند آئی تو لائک کا بٹن جب دوستو بلیرو نیو کا کیس کو انتے جا رہے نیچے کومیٹ میں بات کرتے دوستو seat bel لگا کر ارام سے دھیان سے گاڑی چلائیں سیف رہیں اور تندروس رہیں